السلام علیکم میرا نام اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج ہم جا رہے ہیں میٹرو ٹرین کے سفر پر تو یہ میرا پہلا سفر ہے انجمید کرتا ہوں کہ مجھے مزہ آئے گا اور آپ کو میں دکھانا چاہ رہا تھا تو الیکٹرک سیڑھیاں ہیں جس کے اس مدد سے میں اوپر جا رہا ہوں اور میں یہاں سے سٹیشن سے جا رہا ہوں لاہور میں اور یہ اس کا جب سیڑھیاں چڑھ کے الیکٹرک سیڑھیاں اوپر آتے ہیں تو یہ اس کا مین حصہ ہے یہاں سے آپ اندر جاتے ہیں یہاں سے آپ ٹکر لیتے ہیں اور آپ کی چیکنگ بھائی رہا ہوتی ہے تو یہ مین لاؤنج ہے اگر آپ سڑک اس طرف سے ہیں تو سامنے جو نظر آ رہا ہے آپ وہاں ادھر سے آ سکتے ہیں میں رائٹ سائیڈ پہ تھا تو میں رائٹ سائیڈ سے آئے ہوں تو اب کرواتے ہیں چیکنگ یہاں سے کروالی میں نے اپنی چیکنگ اور گزر گیا ٹن ٹن سی ہوگیا اب یہاں سے میں ٹکر سے جا کے ٹکر لیتا ہوں بھائیا ٹکر دو اور بھائی نے دے دی ٹکر دے دو دے دو دے دو بھائی ٹکر مل گئی اب چلتے ہیں نیکسٹ جہاں آپ جاتے ہیں تو ٹکر سکین ہوتی ہے جو ہی آپ سکین کرتے ہیں تو یہ دروازہ کھل جاتا ہے اور میں جا رہا ہوں آگے تو بھائی اوپر بھی اب الیکٹر سیڑھیاں ہوں تو مزا آجائے پتہ نہیں کیا ہوتی تو آگے بھی ہیں الیکٹر سیڑھیاں اور میں جا رہا ہوں اوپر جہاں پر ٹرین ہوتی ہے جہاں پر مزا بھی آئے گا تو چلتی چلتی پہنچ جاؤں میں مزا آرہے ہیں مجھے اب کیا بنے گا کیا نظارہ ہے اتنا مزا آرہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آگے آپ نہیں جانا جب تک ٹرین آرہا جائے لائن سے بنی ہوئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں تو میں پیچھے ہی کھڑا ہوتا ہوں اور کرتا ہوں اوپ واؤ اور ٹرین آ گئی کیا مزے دار کام ہے لیکن پہلے ٹرین نہیں آتی تھی لیکن اب ٹرین آ گئی ہے تو ٹرین جب رکھتی ہے تو دروازہ کھلتا ہے تو میں جاتا ہوں اندر کھل جا سیم سیم اور کھل گیا اور میں جا رہا ہوں اندر اور آپ کو اندر کا نظارہ بھی دکھاتے ہیں اور تو یہ لگی ہیں سیڑھیاں اور میں یہاں بیٹھ گیا ہوں تو اب پھر چلتی ہیں سفر ہو گیا ہے شروع تو سفر شروع ہونے کے ساتھ ٹرین ہو گی سپیڈو سپیڈ اور وہ کیا تھا پتہ نہیں کیا تھا آپ دیکھتے ہیں سپیڈ سے جا رہی ہے ٹرین اور باہر کا نظارہ بڑے ہی مزے دار ہے تو شاندار نظارہ ہے باہر دیکھو دکانی ہی دکانی کیا کمال ہے پورا لہوٹ جیسے نظر آ رہا ہے پورا لہوٹ تو نہیں نظر آ رہا تھوڑا سا ہی آ رہا ہے بارہل نظارہ ہے کمال کا پہلا سفر ہے میرا لگتا ہے مجھے سفر کا مزہ آنے والا ہے یہ سامنے نیچے دکانے ہیں اور سٹیشن نیکس ٹیشن پر آ گیا اور ساتھ سے ٹرین بھی گزر رہی ہے تو کیا بات ہے تو یہاں سے ہم بھی رکیں گے شاید شاید رکیں گے کیوں شاید کیا یقین ہے رکیں گے اور یہ رک گئی تو نیکس ٹیشن سے پسنجر اٹھانے لگی ہے اور یہ کھل جا سین دروازے کھلے ہیں اور پسنجر جو ہیں وہ آ رہے ہیں پھر چل بڑی دس سیکنڈز کا تقریبا وقفہ ہوتا ہے دس سیکنڈ کے اندر جس نے دس سے بیس سیکنڈ کے اندر جس نے اندر آنا ہوتا ہے آ جاتا ہے اور جس نے باہر کافی زیادہ دروازے ہوتے ہیں آپ جلدی سے اندر اور باہر جاتے ہیں تو نیکس ٹرین کا سفر ہو گیا سٹارٹ اور مزیدار سفر ہے کمفرٹیبل ہے ایسی لگا ہوا ہے بڑے فٹ فارٹ طریقے سے تھندک ہو رہی ہے کولنگ بھی ہے اور میں مزے کر رہا ہوں یار باہر دیکھ رہا ہوں وہ کوئی پرانی عمارت نظر آ رہی ہے کیا خوب عمارت ہے یار اور یہ پرانی پرانی لاؤرکہ میں پرانا حصہ لگ رہا ہے مجھے کوئی پرانی پرانی عمارتیں ہیں اور مزیدار کام ہیں کیا بات ہے یار مجھے دار کام ہو گیا یار میں تو پہلی دفعہ آپ کو پتا گاؤں سے شہر کو آیا ہوں اور صرف میٹرو ٹرین کا سفر کرنے آیا ہوں تو مزہ تو دوبالہ ہو رہا ہے نیکس سٹیشن آ گیا یہ کسی کوئی اور سڑھیاں تھی ایسا لگ رہا ہے جیسے پودی پودی ہیں ہریالی اتنی ہریالی تو اوپر سے ہی نظر آتی اور سٹیشن آنے لگا ہے اور سٹیشن آ گیا اور گزر بھی گیا یہاں پہ بھی رکی ہے اور دیکھیں سڑکیں کا چھال نیکے ہے اور اوپر جا رہے ہیں مزہ دار کام اور اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کو کیا بتاؤں اگر آپ بھی یہاں میرے ساتھ ہوتے تو یقیناً آپ کو بھی مزہ آتا اتنا پیارا سین لگ رہا ہے پرانی ریلوے سٹیشن نظر آ رہے ہیں پرانی گھر نظر آ رہے ہیں ہر چیز پرانی پرانی نظر آ رہی ہے اور مزہ دار کام ہے میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ اس کی ٹکٹ کے دنے کی تھی چالیس روپے کی میں نے ٹکٹ لیا ہے اور ساٹھ روپے مجھے اس نے واپس دیا تھے آپ چاہے تو اس کی 21 سے 22 سٹیشن ہے آپ چاہے تو پہلے سٹیشن پر اتر جائیں پھر بھی آپ کے چالیس روپے ہیں اگر آپ چاہے تو لاسٹ اس کا جو سٹیشن ہے وہ ڈیرہ گجرہ ہے آپ وہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ بھی اس کی سی ایم پی پرائز چالیس روپے میں ہے تو نظارے بعد دیکھ رہے ہیں بڑے مزے کا کمفرٹیبل ہے پرانی پرانی ماجتے میں نظر آ رہی ہیں اگر آپ نے لاہر کو اوپر سے دیکھنا ہو تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور مزے دار کام ہے اور یہ نیکس ٹکٹ آ گیا یہاں پہ گاڑی رکے گی اور پھر ہم نیکس چلیں گے یہاں سے پسندے دھائیں گے اور نیکس چلے گئے ہم تو یہاں سے تو میں جو بیٹھا ہوں میں تھوکر سے بیٹھا ہوں اندر تھوکر کے اس کا سٹیشن سے اور میں جا رہا ہوں یو ای تی یونیورسٹی انفرمیش ان ٹکنالوجی انفرمیشن یو ای تی انجیننگ یو یونیورسٹی انجیننگ ان ٹکنالوجی جا رہا ہوں میں اور راستے میں مزے مزے کے چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں حسنہ میں وہاں پہ اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں ہمارا ایک دوست ہے چھوٹا سا اس سے ملنے جا رہا ہوں وہ پاس ہی اتر رکھتا ہے تو دیکھیں یار کتنا مزے دار کام ہے یہ آپ کو دیکھیں بند روڈ نظر آ رہا ہے کیا بات ہے اور یہ یاستہ یاستہ گاڑی رکی ہے اور یہاں پہ رکے گی اور پھر چل پڑے گی تو چل پڑی گیا یہ دیکھیں پرانا لگ رہا ہے یہ لاہور کا یعنی اس طرح سے یہ بڑا اچھا اور کمفورٹیبل سفر ہے آپ کو تقریباً تیس منٹ میں آپ شروع کے تیس سے پینتیس منٹ لگتے ہیں آپ شروع کے سٹیشن پہ بیٹھتے ہیں اور لاسٹ والے سٹیشن پہ جاتے ہیں تو تیس سے پینتیس سے چاریس منٹ لگتے ہیں آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ستائیس سے چالیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے ستائیس سے تیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو کہ یہ کور کر رہا ہے پہلے بہت دیر لگتی تھی میں ایک دفعہ یویٹی میں ٹیسٹ دینے گیا تھا تو وہاں مجھے دو سے تین دو سے اٹھائی گھنٹے لگ گئے تھے یہ جو ہے انڈرگراؤنڈ دیکھیں والے آگے ہیں جی پیو جگہ ہے جہاں پہ انڈرگراؤنڈ جہاں اس کا سٹیشن بنا ہوا ہے تو انڈرگراؤنڈ پہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تو یہاں پہ ٹرین رکی ہے یہاں جی پیو چوک سے جو بھی پیسنجر بیٹھے ہیں اور آگے جا رہے ہیں اور اس کا مزیدار یہ پہلو ہے کہ آپ جو ہیں انڈرگراؤنڈ بھی جو ہے وہ مزہ لے سکتے ہیں یہاں پہ یعنی کہ زمین کے اندر ٹرین کا سفر بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ لکتہ فندیز فل پیکج ہے اوپر سے بھی دیکھتے ہیں آپ جو آپ بیسے بھی میری طرح ہوای چال کے تو بیٹھ نہیں سکتے ہیں چلو ٹرین پہ بیٹھ کے ہی اوپر کا مزا لے رہے ہیں اور زمین کے اندر سے بھی سورنگ جا رہی ہے سورنگ بنی ہویا جو ٹرین چل رہی ہے تو زمین کے اندر بھی ٹرین کر سفر کرتے ہیں مزیدار یہاں سے پھر آپ کر نکل رہی ہے یہ تقریباً تین چار سٹیشن ہے جو کہ اندر گراؤنڈ ہے زمین کے نیچے ہیں اور باقی سٹیشن جو زمین کے اوپر ہیں تو اوپر جا رہی ہے اور جاتے ہوئے سپیڈ اس کی کام ہوگی اوف اللہ کیا مزاد دار کام ہے آؤ اور یہاں پہ آپ لوگوں کا بھی من کرے تو چالیس روپے میں آپ چاہو تو اگر آپ نے صرف سیر کی کرنی ہے تو آپ صرف چالیس روپے میں آپ بھی سکتے ہیں اور جہاں بھی سکتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ جب آپ نیچے اتریں تو آپ دوسری والے سیڑھیوں سے دوبارہ اوپر چل جائیں اور نیکسٹ واپس آ جائیں لیکن اگر آپ سیر کے لیے آئیں تو یہ دیکھیں مزیدار کام ہے اور یہاں سے اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو باہر نکل سکتے لیکن میں تو باہر نکلنے نہیں مجھے تو بڑا مزا آ رہا میں تو نیکسٹ سٹیشن تک بھی جاؤں گا اب یہ بند ہو گیا ہے دوسرا بھی گیٹ بند ہو گیا ہے اور سٹارٹ ہو گئی ہے پرانے چیز یہ دیکھ ساتھ میں دوسری پٹڑی بھی ہے یہاں سے ایک اور ٹرین گزرتی ہے اوپر سے بجلی گزر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں ہوائی سفر والا مزہ ہے میرا تو پہلا ٹرین کا سفر ہے اور پہلے ٹرین کے سفر میں ہی کمال ہے کیا خوبصورت نظارہ ہے ساری چیزیں میں دیکھ پا رہا ہوں بڑا مزے کا سینز ہے مسجد آگی ہے گھر بنی ہوئے دیکھیں دور دور تک آپ گھر نظر آرہے بڑے پہلے اوپر سے خوبصورت نظر آرہ آرہ کیا بات مزہ دار گھام ہے اور مزہ آرہ انجوائے کر رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک نیکس سٹیشن آجاتا ہے پھر نیکس 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 اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس پہ آگی ٹرین آپ کو بقیدہ گائیڈ کر رہے ہیں درمیان میں کہ آپ نے کہاں سے کہاں جا جانا ہے تو بڑا مزے کا نظارہ ہے ضروری آئیے گا یہاں پہ مجھے دیکھیں کیا کمال ہے بھئی کیا کمال ہے کمال کا نظارہ بھئی کمال ہے کمال کیا خوبصورت ڈیکوریشن ہو ہو کمال دیکھیں تو سیئے پانچ چھے سات آٹھ منزلہ بھی ہو تو اس سے نیچے ہے ایسے آٹھ منزلہ ہے نہیں چار پانچ منزلہ تک جو ہے آپ کو نوارت نظر آ دیں یہ تھوڑی سی بڑی ہے جو کے اوپر جا رہی بڑا مزے دار یار میں آپ کو کیا بتاؤ کہ میں نے ایسا سفر کبھی ابھی دیکھیں سنجر لانچ دیکھیں سارے سو سو رہے ہیں اور دیکھیں اوپر کمال کی بی کمال دیکھیں تو یہ ایک پانسو میٹر تک یہ لمبی لائن ہے بڑا مزہ کی بات آ رہا ہے آپ اسٹیشن پہ پھر رکی اور پھر چل دی جائے گی یار رکی اور یہ اون ٹو تری سٹارٹ یار آپ دیکھیں اتنے خوبصورت نظاریں ہیں اتنے خوبصورت نظاریں ہیں کہ آپ کو دیکھ دیکھ سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا اگر آپ پہلی دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلتا یار کہ اتنے خوبصورت اتنے پیارے نظاریں ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤ میں نے دی سٹارشن کے مزر سے پیچھے والی آواز کم کی ہوئی ہے تھوڑی سی میوٹ کی ہوئی ہے لیکن بڑے ہی مزے کی ہیں پوری آنونسمنٹ یہاں پہ پہنچ گیا آپ پورا گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کب جانا کہاں پہ 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 چکے ہیں جنہوں نہیں اتر جاتے ہیں جنہوں نہیں اتر جاتے ہیں دیکھیں دوسری شابر پہ آپ کو دکھا رہا ہوں بڑی دور دور تو آپ کو گھر گھر نظر آ رہے ہوں کیا خوب ہے دیکھیں یہ تو ویسے ہوائی جات والا منظر ہے کتنا خوبصورت ہے کمال کا بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے کیا خوبصورت علاقے ہیں یہاں پہ خوبصورت چیزیں ہیں خوبصورت علاقے ہیں مزہدار سی جگہ ہیں یہ دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہیں مسجدیں ہیں کیا خوبصورت ہے وہ دیکھیں نیچے گوڑے کھڑے ہوئے ہیں بگیاں کھڑی ہوئی ہیں دوسرے سائج سے آپ کو دکھاؤ ہوں تو یہ دیکھیں اسی ٹرین پہ بیٹھے ہیں تو یہ دیکھیں وہ آگے دوسری ٹرین آ رہی ہے اور یہاں سے ہوگی کراسنگ ہماری تو وہ تکھڑی ہوئی تھی کمال ہو گیا وہ سامنے کھڑی ہوں گے ہم یہاں پہ بیٹھیں گے مزہ آ رہا کیسے مجھے کمال یہاں پہ اب میں اتر چکا ہوں میرے پاس ہے تو میں نیچے آ رہا ہوں جہاں پہ اچھا یہ جو میرے پاس تکڑ ہے اس کو آپ لوگوں نے پہلے آ کے تو نیچے ڈالنا اس کے بعد آپ کو نکلنے کے جہلت ہوگی ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ ہی لے کے چل جائیں وہ سامنے پہ سانجر اگر آپ دوبارہ اوپر جانا چاہتے ہیں تو ان سیڈیوں سے دوبارہ اوپر چلے جائیں لیکن میں تو جانا چاہتا ہوں باہر تو میں اس باکس میں ڈالوں گا اپنی ٹکٹ یہ میں ڈال دی اور چل دیا بھائی اب میں لیف سائیڈ پہ بھی جا سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جا سکتے ہیں جس جگہ پہ یعنی کہ آپ کو لگے کہ میں نہیں روڑ گی اس طرف جانا تو آپ جا سکتے ہیں تو یہاں سے میں نیچو کر رہا ہوں اور میرا سفر ہوا اختتام اگر میری ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو تو میرے یوٹیوب چینل ویلی سیٹی ویلوگ کو ضرور لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لاہور اور دوسرے شہروں میں ملتی ہے تو اگر میری ویڈیو اچھ لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں اپنی مضیل پہ پہنچ چکا ہوں بائی بائی ٹائٹائے اللہ حافظ